سلام علیکم بچوں عوض باللہ ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری ویسر لی عمری وحل اللکتہ تم ملسانی افتہ خوطہ لی بیٹا بزنس انکم کا ریکہ بزنس انگر ریویزن بہت امپورٹنٹ ہیڈ آف انکم بیری بیری امپورٹنٹ اے اف انکم آسان بھی ہے سب چیزیں ہمیں پتہ ہیں ٹھیک ہے پورا ہے صرف کیا جائے گا اس میں سیڈ میں کیا جائے گا بزنس میں آنے والا پروفیٹ جائے گا بزنس آنے والا پروفیٹ جائے گا ایسے پتہ لگتا ہے کہ کوئی انکم بزنس انکم ہے ہم نے دیکھا تھا فریقوینسی اگر آپ کوئی سیل پرچیس فریقوینسی کے ساتھ کر رہے ہو سرویسز دی رہے ہو فریقوینسی کے ساتھ کونٹریٹی کے ساتھ کہ یہ آپ کا مین کام دھندہ ہے پرائیم کام ہے بزنس بزنس کا ایک مین سیکشن ہے سیکشن نمبر 18 آسان سیکشن ہے آنے کے چانسز نہیں ہے لیکن میں پتا ہونا چاہیے اس میں کے انکم بزنس میں چاہ کے چیزیں جاتی ہیں profits of business جاتے ہیں اگر انکم آرہی ہے from any trade professional similar association goods services sell کر کے چاہے وہ کیسے کی انکم ہو چاہے وہ آئی cap کی انکم ہو چاہے کسی کی بھی انکم ہو انکم بزنس لیزنگ بزنس اگر کوئی کمپنی لیزنگ میں involved ہے اس کی کوئی انکم آ رہی ہے ایسے ٹیکنیک کے لیے دیکھا جائے تو وہ سوری انکم ہے لیکن وہ اس کا مین بزنس ہے اس لیے وہ انکم بزنس اسی طرح سے بینکس ہیں فائنانش انسیٹیوشن وہ جو profit on debt earn کر رہی ہیں تو اچھے تو ایک انڈیویجول کے لیے پیوڈی جو ان ہوتا ہے وہ اس کی انٹریسٹ انکم ہوتی ہے لیکن بینک جس کا مین پرائیم کام تھندہ ہی ان کا انٹریسٹ انکم کرنا ہے اس کے لیے یہ بزنس انکم ہے ایسے ٹھیک ہے پیٹا اچھا اس کے بعد اور ہم نے یہ بھی دکھا تھا کہ جس طرح سے سیلیری میں ہم نے کہتا ہے کہ fmv of any benefit by virtue of employment relationship کوئی بھی benefit مل رہا ہے by virtue of employment relationship سیلیری کا پارٹ ہے اسی طرح کوئی benefit مل رہا ہے by virtue of business relationship وہ بزنس انکم کو پارٹ ہے سیمپل سی بات ہے اس کی ان اگزامپل دیتی کونٹریکٹر کو بیلڈر کوئی گھر دے دیں ٹھیک ہے خوش ہوگی اس کی انکم بزنس میں جائے گا کونٹریکٹر کی ایکسپینس کون کونس ہوسکتے ہیں rules for deductions یہ allowability والا section ہے holy جو holy اور exclusively incur کیے جائیں for business آسان بات ہے پہلی بات بڑی آسان دوسری بات ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ڈیری فارمنگ کے لیے ایک clause ہے کیا ایکسپینس ہوسکتے ہیں ڈیری فارمنگ کی perspective سے وہ animals which are not as used as stock interest ایکسپینس کا جاتا ہے جیسے کہ اس کا ایکسپینس کیسے جائے گا پینل میں ہم نے کہا اس کا بڑا سیمپل ہے جب وہ permanently useless ہو جائے گا permanently useless ہو جائے گا discard کرنا ہے تم نے کہا اس کا کیا کریں گے جو بھی جو بھی ڈھانچے کی جو بھی ڈھانچے کی جو بھی ایکسپینس ایک سپیشل سیکشن بھی ویسے ہی ڈیڈکشن ڈیڈکس ڈیڈاکچن ڈیڈکٹ بل ڈیڈکچن ڈیڈکشن ڈیڈکس اگر کسی آپ کے کسٹمر نے ٹیکس ڈیڈکٹ کر کے آپ کو پیمنٹ کی ہے آپ کو پیسے دیئے ہیں تو وہ ایکسپنس نہیں ہوتا آپ کا ایڈوانس ٹیکس ہوتا ہے ٹیکس کم نے انکریز کے ترور سمجھ رہا تھا بس ہماری کا کرا دیا ٹیکس ڈیڈکشن فرم پیمنٹ میڈ بائی ٹیکس پیر اب ہم بات کر رہے ہیں کہ بزنس جس ٹیکس پیر کے ہم بات کر رہے ہیں وہ پیمنٹ کرتے ہوئے ٹیکس ویدھول کر رہا ہے اس پر کیا کنڈیشن ہیں ہم نے کہا کہ اس کو ویدھول کرنا اگر وہ ویدھولڈنگ ایجنٹ ہے تو اس کو ویدھولڈنگ کرنا پڑے گی اور اگر نہ کی اور پیمنٹ کر دی تو ہم نے کہا پھر اس کے ایکسپنس اگر ویدھولڈنگ ریکوائیلڈ ہے لیکن نہیں کیا ہے لیکن ایک یہ سپیشل کنڈیشن تھی کہ dis allowance in respect of purchases will not exceed to 20% of such purchases purchases of raw material سال کے دور پر ساری پرچیزز کش میں کرتے ہیں ویدھول ٹیکس ریدکشن کرتے ہیں اب ٹیکس والا اس کو disallow کر رہا ہے تو وہ 20% سے زیادہ نہیں کر سکتا 20% of those purchases زیادہ نہیں کر سکتا اس کی ہم نے practical application بھی دیکھئی ہے کافی زیادہ questions کونے ٹھیک ہے اگر ٹیکس جو short paid یا short deducted ہے وہ recover ہو جائے تو پھر وہ expense disallow نہیں ہوگا مسئلہ ٹیکس کا ہے نا کہ ٹیکس ریڈکٹ نہیں ہوا تو ٹیکس والا expense disallow کر رہا تھا اب وہ ٹیکس ہی recover ہو جائے ہیں تو پھر ڈسالاؤنس نہیں ہوگی آسان بات تھی ایکسپشنز کیا ہے اس کی ایکسپشنز کیا ہے بھائی salary which is not taxable تو پھر ہم ٹیکس نہیں کاٹیں گے 75,000 of goods purchased اگر پر وینڈر پرچیز اپ دو 75,000 per year تو ٹیکس ڈیڈکٹ نہیں ہوا مسئلے کی بات نہیں یا پر وینڈر پر ڈیئر پرچیز 30,000 نہیں ٹیکس ہوا ڈیڈکٹ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے یہ exceptions یاد ہو نہیں چاہیے کیونکہ اگر exam کے اندر within these limits payment ہو رہی ہیں اور ٹیکس ڈیڈکٹ نہیں ہوا ہے تو inadmissible مت کر دینا commission to inactive person schedule items آسان سا ذہن میں یاد اٹھنے والا point ہے کہ اگر ایسے کسی بندے کو آپ نے commission پے کیا ہے جو inactive ہیں چھیک ہے بھے جو atl میں نہیں آ رہا ہے تو ہم نے کہا کہ اس کو پے کیا جانے والا commission expense جو point two percent of gross amount of supplies سے exceed کر رہا ہے وہ ڈسالا ہو جائے ڈسالا ہو جائے point two percent of gross amount of supplies بنتا ہے مثال کے طور پر دو لاکھ آپ نے commission پے کیا ہے تین لاکھ سلا ہو جائے گا entertainment expense کی qualitative limit ہے quantitative limited نہیں ہیں بہت دفعہ examine یاد ہونا چاہیے business purposes کے لیے ہو clients customers shareholders meeting staff کی meeting ہو رہی ہے اید من پارٹی ہو رہی یہ بھی سب business purposes کیونکہ staff کے اوپر فرشا business purposes entertainment expenses allowed provided that business ہاں گھر والوں کی دعوت گھر پہ ہو رہی ہے خرچہ business تجارہ contribution to pfgf super innovation سکیور ٹیکس 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 non-compliance customs act لیکن اگر normal course of business کوئی contract وائلیشن ہو گئے delivery ٹائم پر نہیں ہوئی ہے فالٹ نکل آیا ہے یا تو normal business expenses پرسنل expenses تو ہمیں بہت اچھے سے پتا ہے ریزرو میک پتا ہے پارٹنر کو پیمینٹ پہ رہا ہے profit on debt پہ ہو رہا ہے commission brokerage salary پہ ہو رہے یہ سب inadmissible ہے صرف اور صرف rent اگر کسی partner کی premises آپ استعمال کر رہے ہو اور اس کو rent pay کر رہے ہو تو وہ admissible expense ہوتا ہے باقی سارا inadmissible payment through banking channel کا بہت important section اس کا chart وارٹم نے ڈیٹیل میں بنایا تھا بہت اچھے سے یاد ہو گیا ہوگا آپ کو practice کی تھی کافی سارے سوال کیے تھے ڈی ایکسپشن ہے کیا ایکسپشن ہے اگر salary ہو up to 25,000 پر month تو پھر اوپیسی بات ہے کہ آپ cash مو بھی پی کر سکتے ہیں exception single account head اگر ڈھائی لاکھ سے کم ہے تو اس کا اندر اندرونی جو بھی expense چاہے وہ ڈس ہزار ڈیس ڈھائی 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 سنگل payment 25,000 پر transaction لیکن account head اگر 10 لاکھ پہ پہنچ گئے اس کا مطلب اب اس account head کے اندر اترنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا اگر اندرونی transaction اگر اندرونی transaction 25,000 succeed کرتی ہے اور وہ banking channel کے تو پہ نہیں ہوئی ہے تو اب ٹھیک ہوئی بات اس کو تھوڑا سمجھ explain کرتا ہوں میں لیکن اگر کوئی payment freight سے related ہو travel postage utility یا کسی government due property tax cars tax تو اب اگر وہ cash میں پہ ہوئی ہے تو اس کے بارے میں کوئی پوچھ گش نہیں ہوگی چاہے وہ ایک لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ ان سے related کوئی limit اچھا اکاؤنٹ ہیڈ والی بات میں ادھر ریپیٹ کروں مثال کے طور پر اکاؤنٹ ہے آپ کے پاس rent expense rent expense rent expense اور 12 مہینے کے 12 rent month 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 total جو ہے نا مثال کے طور پر کوئی جگہ لی لیا ہو ہے اور اس کا منتلی rent آپ پہ کر رہے بیس ہزار اس مہینے اپنے پی نہیں کیا اس مہینے اپنے پی نہیں کیا اور پھر اپنے ایک ساتھ پی کر دیا لاکھ روپے پھر آپ نے بیس ہزار پھر آپ نے بیس ہزار کے ساتھ سے پورے سال کا بنتا ہے دو چالیس پھر آپ نے دو چالیس ایسا ہی ہے اب دیکھو یہ کیا دھائی لاکھ کے اندر اندر ہے ڈھائی لاکھ کے اندر اندر اب اگر اس نے یہ بھی کیا ہے یہ بھی کیا ہے یہ سے پی کیا ہے اور یہ بھی کیسے پی کیا ہے ہے کوئی شو کی بات نہیں ہے ہے نوشو اٹال نوشو اٹال نوشو اٹال ٹھیک ہے ہم کوئی سوال نہیں اٹھائیں گے لیکن اگر سر یہ ایک چالی دو چالیس نہیں ہوتا یہ ہوتا تین چالیس اس کو دو چالیس ہی رہنے پر ایک اور کیس بناتے ہیں لیکن اگر یہ ہوتا تین چالیس یہ ہوتا ایک بیس باقی سب سیم رہتے اب کیا ہوتا ہم نے کہا اب سر اکاؤنٹ ہیڈ والی لیمٹ تو بریچ ہو گئی اب ہمیں اس کے اندرونی معاملات میں ہم نے گسنا پڑے گا پہلے ہم گسی نہیں رہے تھے کونسا کیش میں کونسا بینک میں ہم نے بلا ہماری بلا سے سارے کیش میں ہو سارے بینک میں ہو ہم ہمیں پتہ کرنے کی ضرورتی نہیں ہے لیکن اب جیسے ہی اکاؤنٹ ہیڈ کا ٹوٹل ڈھائی سے اوپر نکلا اب ہم نے کہا اب ہم اندرونی معاملات میں اتریں گے اور دیکھیں گے کونسی پییمنٹ کیش میں ہے کونسی بینک میں نے بلا یہ ایک بیس والی ہے کیش میں اگر ڈی اے ڈھائی لاکھ سے تجاوز کر جاتا ہے اب ہم ہم پر ٹرانیکشن لیمیٹ بھی چیک کیا کریں جاتی ہے لاکھ بینک میں ہے بینک کے تھوڑ گیا ہے اللہ بیس ہزار کیش میں ہے تو بھی اللہ ڈھائی کیونکہ پچیس سے کم ہے سمجھ جاتی بات بہت ڈیٹیل میں ہم نے دیکھا ہے شوٹ ویڈیو کے اندر اور مثال کے طور پر بینکنگ چینل سے پی کیا ہے یہ ایک بیس ہے مثال کے طور پر یہ ایک لاکھ ہے ایک لاکھ ہے یہ اور یہ آپ نے پی کیا ہے بینکنگ چینل سے زبردست بات ہوگی ایک کنڈیشن تو میٹ ہوگی لیکن ایگزائم میں سے کہتا ہے کہ اس پر ٹیکس ڈیڈکٹ ہونا چاہیے تھا لیکن ٹیکس ڈیڈکٹ نہیں کیا تو ہم نے کہا پھر بھی ایڈیتر ہو جائے گا یعنی بھلے بینکنگ چینل سے پی کیا ہے لیکن دوسری کنڈیشن ہو جائے گا کیا بات سمجھ جاتی بیٹا باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہیں سوارات بھی ریوائز کیوں گے آپ نے تو آپ لوگوں نے پک کر دی ہوگا کیا پیٹل نیچر کے ایکسپینسز ہیں ایسٹ ہے اس کا ڈیپریسیشن ملے گا امورتائیزیشن ملے گا پورا ایکسپینس ایسے ہی آپ اٹھا کے لیس نہیں کر سکتے اس کی ڈیپریسیشن ملے گی سیلز پروموشن ایکسپینسز ایسا ہی ہے بس اس کو دیکھو ایک دفعہ یہ ایمپورٹن پوائنٹ ہے ایکسپینڈیچر اٹریبیوٹیبل تو سیلز میڈ بائی انڈسٹریل انڈرٹیکنگ تو یو آر پی انڈر سیلز ٹیکس ایکٹ ویر سیل ایکسیڈ سیمپل سی بات یہ ہے سین کیا ہے کہا ہی جا رہا ہے کہ آپ نے پورے سال سیل کی کس کو سیل کی آپ نے کسٹمر ون کسٹمر ٹو کسٹمر تھری کسٹمر ون بھی اور کسٹمر پور یہ انڈرڈیسٹرڈ ہے یہ انڈرڈیسٹرڈ ہے یہ ریجسٹرڈ ہے یہ بھی انڈرڈیسٹرڈ ہے پورے سال سیل کی آپ نے ٹھیک ہے ویر سیل ایکولز اور ایکسیڈ ہنڈرڈ ملین پر پر سکتمر اس کو اپنے سیل کی ایک سو ایک ملین کی اس کو اپنے سیل کی سیونٹی نائن ملین کی اس کو اپنے سیل کی دو سو پانچ ملین کی اور اس کو اپنے سیل کی ایک سو ایک سیونٹی نائن دو سو پانچ اٹھانے ایک سو ایک سیونٹی نائن دو سو پانچ اٹھانے اور ایٹی تھری ملین کی آپ کی ہوگا یہ سیل اور میں کہوں کاغ زیز کا سیلی ہنڈرڈ ملین ایٹی تھری ملین کا پروفٹ ہوگیا ٹھیک ہے اب لاؤ کیا کہہ رہے ٹوٹل کاغز بول رہا ہوں ٹوٹل ایکسپینسز ٹوٹل ایکسپینسز ٹوٹل ایکسپینسز یہ آپ کا پی بی ٹی آگیا اب کیا بات ہو رہی ہے بات ہی ہو رہی ہے کہ جس آپ نے کسٹمر کو بیچ ہے بیچ ہے وہ یو آر پی ہے کس کے تہت سیلز ٹیکس ایکٹ کے تہت یو آر پی ہے ان ریجسٹرڈ ہے مسئلہ ہمیں اس بندے سے جس کو آپ نے پورے سال میں سو ملین سے اوپر کا بیچا یعنی کہ یو آر پی بھی اور سو ملین سے اوپر والا بھی وہ یہ ہے اور کوئی ہے ہم نے کہا اور کوئی نہیں ہے یہ یو آر ہے لیکن سو کے اندر اندر یہ بھی یو آر ہے سو کے اندر اندر یہ تو ہے یار ہم نے کہا مسئلہ ہمیں اس ایکسو ایک والے سے تو لوگ کہتا ہے کہ اس ایک سو ایک سے related جو expense ہے نا کتنا expense ہے صرف چار سو تیرہ سی سے related expense ہے 300 101 سے کتنا relate کرتا ہے 300 divided by 483 62% 101 سے کتنا pretend کرتا ہے 602.73 ملین تم نے کہا اس سے جو expense relate کرتا ہے نا یہ expense ہم ڈیسالاو کریں لیکن subject to maximum of 10% of total ڈیڈکشن subject to maximum of اس کا 10% تم نے کہا this اور 10% of 330 30 ملین دون میں تجھو لوگر ہوگا وہ ڈیسالاو ہو جائے گا تم نے کہا یہ این ایڈنسی سیمپل ایزی ایز ایز نیکس ویڈیو مین باقی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں تینک یو اللہ حافظ